موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سانچی اوز اور میں ہوں زہیر خان سب سے پہلے آج کی ہملا ہے پیرا خان سکینڈل کیس خواجہ برادران کے ریمانڈ میں توسی کر دی گئی ساد رفیق کی بریت سلمان رفیق کی عدالتی دار اختیار سے مطالق اپیلوں پر وقلہ کے ابتدائی دلائل خواجہ ساد رفیق کہتے ہیں حکومتی نالائکی نے تمام اداروں کو کچھرا کنڈی میں بدل دیا اوپوزیشن کو بات نہیں کرنے دیں گے تو سڑکوں پر نکلیں گے مکبوزہ کشمیر میں انسانی حقوق کا تحفظ بھارتی سپریم کورٹ کا امتحان قرار معاون خصوصی اطلاعات فردوس آشی قوان کہتی ہیں مظلوم کشمیریوں کے سامنے بھارتی ظلم و جبر پسپا ہو رہا ہے بھارتی سپریم کورٹ نے فیصلے فستائی موڈی کے جھونٹوں کا پردہ چاک کر دیا مقبوزہ کشمیر پر خاموش کرانے کی کوششیں دا کام ہوگی امنیسٹی انٹرنیشنل کا موڈی سرکار کو قرارہ جواب سیکرٹری جنرل کومین آئیڈو کہتے ہیں بھارتی حکومت امنیسٹی انٹرنیشنل کو کچھلنے کی بدترین کوشش کی انسانی حقوق اور مسائل پر ڈریں گے نہیں نئی دلی نے امنیسٹی انٹرنیشنل پر قوانین کی خلاف ورزی کا الزام لگایا تھا سعودی عرب کا آئل تنصبات پر حملوں کی تحقیقات عالمی ماہرین سے کرانے کا اعلان حملے میں ایرانی اسلحہ استعمال ہوا سعودی فوجی اتحاد کے ترجمان کا بیان متاثرہ تنصبات سے تیل کی ایک تہائی سپلائی بحال ہوئی ایش آئی منڈیو میں برینٹ خام تیل کی قیمت میں ایک ڈالر کمی کی گئی برہنہ کر کے آہنی راڈ سے تشدد کا نشانہ بنایا بھارتی فوج نے معذوروں کو بھی نہ بکشا فرانسیسی خبر ایسا ایجنسی نے کشمیریوں پر مظالم کا بھانڈا پھوڑ دیا کشمیری نوجوان عابد کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر گھسیٹا گیا ذہنی معذور بھائی کو بجلی کے جھٹکے دیے گئے حراستی مراقض میں بہیمانہ تشدد کیا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کا معاملہ آئینی درخواست پر سمات کرنے والا سپرین کورٹ کا بینچ ٹوٹ گیا کچھ جج صاحبان بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتے جسٹس عمر عطا بندیال نے معاملہ چیف جسٹس کو بھیجوا دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل نے بینچ پر اعتراض کیا تھا مشرقی وستہ میں کشیدگی کے چولے مزید بڑھنے کا خطشہ لگتا ہے سعودی تیل تنسیبات پر حملے کے پیچھے ایران ہے صدر ٹرمپ کا بیان امریکی وزر خارجہ بولے جوابی کارروائی کے لیے تیار ہیں جرمنی اور چین کا فریکین کو تحمل سے کام لینے کا مشورہ مقبوزہ کشمیر میں سسرکتی زندگی بھارت نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی جنت نظیر وادی میں گرفیو اور لاکڈاؤن چوالیس میں روز میں برقرار گھروں میں قید کشمیریوں کو خوراک اور عدویات کی شدید قلت کا سامنا موبائل، انٹرنیٹ اور ٹی وی بند کر دیا گیا کڑی پابندیوں کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں مریم نواز کی پارٹی نائب صدارت کے خلاف تمام درخواست مسترد مریم نواز نونلی کی قائم مقام صدر نہیں بن سکتی بزاہید نونلی کے نائب صدر کا عہدہ غیر فال ہے الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا پی جی آئی رہنماؤں نے سزا یافتہ ہونے کی بنا پر مریم نواز کی اہلیت چیلنج کی تھی وزیراعظم کا سعودی ولی اہد سے ٹیلی فانک رابطہ عمران خان کی سعودی تیل تنصبات پر حملوں کی شدید مضمت کہتے ہیں پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے تخریب کاریوں کے خلاف ریاض کی مکمل حمایت کے عزم کا اظہار سلامتی کانسل میں جانے کے بعد مسئلہ کشمیر اسر نو زندہ ہو گیا وزیر خارجہ شام عمود قریشی کہتے ہیں اوائیسی سمیت تمام عالمی فارمز کو کشمیر کاؤس پر متحرک کیا بھارت اقدامات سے کشمیروں کی تحریک ازادی نیا رخ اختیار کر چکی سیاسی اختلافات بھلا کر پوری قوم مسئلہ کشمیر پر متفق ہے ایک اور عالمی ایوان میں مظلوم کشمیروں پر مظالم کی گونج یورپی یونین میں آج مکموزہ کشمیر کی صورتحال پر بحث ہوگی وادی میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کو اماملہ اٹھایا جائے گا خطے میں کشینگی میں کمی پر پیش رفت ہوئی امریکی صدر کا بیان ڈانلڈ ڈرم کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کی قیادت سے معاملے پر مزید بات ہوگی وزیر آزم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا مقبوزہ کشمیر کی صورتحال اور ملکی سلامتی کے امور زیر غور آئیں گے معاشی صورتحال سمیت دیگر اہم معاملات بھی انیس ایجنڈے میں شامل ایسی سی کے فیصلوں کی توسیع محایدوں کی منظوری کا امکان جالی کاؤٹس کیس کی تحقیقات وزیر آلہ سندھ کی آج نیب کراچی میں طلبی مشترکات تحقیقاتی ٹیم مرادلی شاہ سے پوچھ کس کرے گی مقدمے میں آصف علی زرداری فریال تالپور اور حسین نوائی سمیت دیگر ملزیمان گرفتار ہیں مصید خبریں دیکھنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہمارا چینل www.sanjnews.com اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے